نوے کی دہائی میں پاکستان میں دھڑلے سے سیاست کرنے والی مذہبی جماعت انجمن سپاہے صحابہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئی یا اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ماضی میں اس جماعت سے وابستہ کون کون سے لوگ انتخابی اکھاڑے میں اترتے رہے اور اس پارٹی کے اب تک کتنے ایمین ایس اور ایم پی ایس منتخب ہو چکے ہیں سال انیس سوٹھاسی سے لے کر آج کے دن تک سپاہے صحابہ کا سیاسی گراف کیسا رہا یہی سب کچھ اہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں الیکشن باکس میں خوش آمدید اور میں ہوں سادیہ زفر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کرتے چلیں آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جنرل زیاء الحق کے دور حکومت کے آخری دو تین سالوں میں پاکستان میں شیعہ سنی تفریق اروج پر تھی کیا یہ سب بیرونی سازش تھی یا آن ڈراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھی ہم اس بحث میں پڑے بغیر اپنے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں فروری 1985 میں پاکستان بھر میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہونا تھے پنجاب کے زلا جھنگ کی سیاست ہمیشہ سے بڑے بڑے جاگیرداروں اور سجادہ نشینوں کے گرد ہی گھومتی تھی ایسے میں جھنگ صدر کے ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد کے خطیب نے بیگم عابدہ حسین کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا مفتی محمود کی جمعیت علماء سلام سے سیاسی اور نظریاتی وابستگی رکھنے والے اس مولوی کا نام حق نواز جھنگوی تھا جو مذہبی حوالے سے سکھ گیر موقف رکھتے تھے یہی مولانا جھنگوی تھے جو اپنی تقریروں میں علل اعلان اپنے مقالب فرقے کے لوگوں کو کافر کہا کرتے تھے چونکہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے وسائل نہ تھے لہٰذا انہوں نے خود انتخاب لڑنے کی بجائے شیعہ امیدوار سیدہ عابدہ حسین کے مقابلے میں سنی امیدوار غلام احمد خان گادی کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا خیر عابدہ حسین یہ الیکشن بہتسانی جیت کر ایم این اے منتخب ہو گئی اس کے چند مہینے بعد مولانا حق نواز جھنگوی نے چھ ستمبر انیسو پچاسی کو اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیخ حاکم علی اور یوسف مجاہ سمیت چند ساتھیوں پر مجتمل انجمن سپاہے صحابہ نام کی ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی تنظیم بنا لینے کے بعد مولانا صاحب اپنی سرگرمیاں تیز سے تیز تر کرتے گئے تانون رافظ کرنے والے داروں میں انہیں شرارتی مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا اور انہیں نقص امن کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا جاتا جیسی یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق سپاہے صحابہ اس وقت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ عملی طور پر ملک کے چوہتر ازلا پر اس کا کنٹرول تھا جہاں مقامی دزامیہ اس تنظیم کے سامنے بے بس دکھائی دیتی تھی انیس سو تھاسی کے جنرل الیکشن میں مولانا حق نواز کو جے ہیو آئی نے این اے اٹھ سٹ جھنگ سے قومی اسمبلی کا ٹکر دیا یہاں ان کا ٹاکرہ بیگم آبیدہ حسین سے ہوا اٹھاسی کے جنرل الیکشن میں مولانا جھنگوی شاید پاکستان کے اکلوتے سیاستدان تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ میں شیعوں کو اعلانیا کافر کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں لہٰذا کوئی شیعہ مجھے ووٹ دینے کی زہمت نہ کرے الیکشن ریزلٹ آیا تو سیدہ آبیدہ حسین کے سنتالیس ہزار سے زائد ووٹوں کے بدلے میں مولانا کے بیلٹ باکس میں تقریباً انتالیس ہزار ووٹ پڑے سیدہ آبیدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی کی تنظیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاز فقہ جعفریہ کے علامہ ساجد نکوی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی یہاں میں آپ کے ساتھ مولانا جھنگوی کا ایک مزاہیہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی مولانا جھنگوی اپنے علاقے کے سیال جاگیرداروں سے بہت زیادہ بیزار ہو چکے تھے اور انہیں آئے روز تھانوں چوکیوں اور جیلوں میں قید کر لیا جاتا وہ ایک روز اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے جلسے میں اپنے مقالف نواب امان اللہ قان سیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تُسی ایڈے ہی بہادر سی تیرانجھے نہ لڑ لینا سی اپنے سیاسی کریئر کے دوران مولانا پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتے بائیس فروری 1990 کی ایک شام مولانا پر ایک نامعلوم شخص نے فائر کھول دیا انہیں زخمی حالت میں ہسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا لیکن وہ راستے میں ہی چل بسے یاد رہے کہ اس وقت مولانا جھنگوی کی عمر 38 برس تھی ان کے بعد سمندری فیصلہ باز سے تعلق رکھنے والے مولانا زیاء الرحمن فاروقی سپاہ صحابہ کے سربراہ بنے جبکہ اکارہ سے آئے مولانا احسار القاسمی کو مرکزی صدر بنا کر مسجد حق نواز کی خطابت سونپی گئی اس وقت تک سپاہ صحابہ پورے جھنگ شہر پر اپنا اثر و رسو قائم کر چکی تھی جس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی سپاہ صحابہ کے ووٹ بینک کا اطراف کرنا پڑا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر میاں محمد نواز شریف نے جھنگ کے شہری حلقے سے مولانا احسار القاسمی کو اسلامی جمہوری اتحاد کا ٹکٹ دیا جبکہ جھنگ کے دہی حلقے سے عابدہ حسین اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کی امیدوار تھی کا الیکشن بھی لڑے تھے انہوں نے این اے ارسار جھنگ میں اپنے حریف نواب امان اللہ خان سیال کے تین تیس ہزار کے مقابلے میں باسٹھ ہزار سے زائد بوٹ لیے اور واضح برتری کے ساتھ ایم این اے منتخب ہوئے انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی تھی جسے انہوں نے خالی کر دیا دس جنوری انیس سو اکانوے کے روز مولانا قاسمی اپنی خالی کی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پر زمن انتخابات کے موقع پر جب پولنگ سٹیشنز کے دورے پر تھے کہ نکاب پوش افراد نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کام عمر ایم اے مولانا ایسار القاسمی کا صرف ستائیس سال کی عمر میں سفر دنیا افتتام کو پہنچا اگلے روز اخبارات میں یہ سرخی لگی کہ سٹنگ ایم اے مولانا قاسمی کی ڈیڈ باڈی کو جب پوست ماتن کے لیے لیا گیا تو ان کی جیب سے صرف ایک روپیہ نکلا دوستو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس ظلہ کے عراقین اسمبلی سرعام قتل کر دیے جاتے ہوں وہاں عام پبلک کیا محفوظ ہوگی تب ہی تو جھنگ کی شہری کونسٹیٹوینسی کو آج بھی خونی حل کا انتخاب کہا جاتا ہے اس دور میں امن و آمہ کے قیام کے لیے فوج اس ظلے میں بلائی جاتی تو کبھی کرفیو لگانے پڑتے ایسی ریپورٹس بھی آتی رہی کہ یہاں وقتربند گاڑیوں کو اڑا دیا جاتا تھا مولانا احسار القاسمی کے بعد کراچی سے مولانا آزم تارک کو جھنگ میں امپورٹ کیا گیا اور انہیں مسجد حق نواز جھنگوی کے مسئلے کی ذمہ داری سوپی گئی مارچ انیس سو بانوے میں جھنگ میں زمنی الیکشن ہونا تھے ایسے میں سپاہ صحابہ کے سرپرستے آلہ مولانا زیاء و رحمان فاروقی نے مولانا آزم تارک کو قومی اور صوبائی دونوں سیٹوں پر الیکشن دنگل میں اتارا مولانا آزم تارک نے اپنے حریف شیف محمد یوسف کو سات ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست دی اور وہ ایمینے منتقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے اگلے برس انیس سو تیرانوے میں ایک بار پھر سے انتخابی مارکہ سجا تو سپاہ صحابہ کے مولانا آزم تارک نے شیف محمد اقبال اور نواب امان اللہ خان سیال کو شکست سے دو چار کیا اور وہ ایک بار پھر سے ایمینے بن گئے تب صوبائی اسمبلی پر سپاہ صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی منتقب ہوئے تھے سپاہ صحابہ کے اکلوتے ایم پی اے نے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا جس کے سلے میں محترمہ بینظیر بھٹو کی سپارش پر شیخ حاکم علی کو ماہی گیری کا صوبائی وزیر بنا دیا گیا یہاں میں آپ کے علم میں یہ بات لاتی چلوں کہ انیس سو ترانوے میں مولانا آزم تاریخ کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے شیخ محمد اقبال کو جھنگ ہی میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور جھنگ کے فوارہ چوک پر ان کی لاش کئی گھنٹوں تک پڑی رہی تھی شیخ محمد اقبال سابق وزیر تعلیم شیخ وقاس اکرم کے تایا لگتے تھے انیس سو ستانوے کا سال سپاہ صحابہ کے لیے سب سے زیادہ عذیتناک تھا جنوبی پنجاب کے زلہ بہاورپور کے سابق ایم پی اے پیر زیادہ شاہ نواز دبا کے قتل کے الزام میں سپاہ صحابہ کے سر پرستے آلہ مولانا زیاء رحمان پاروکی اور مرکزی صدر مولانا محمد آزم تاریخ دونوں کوٹ لکبت جیل میں قید تھے فروری میں الیکشن ہونا تھا مولانا آزم تاریخ نے جنگ جبکہ زیاء رحمان پاروکی نے کبیر والا خانواز سے الیکشن لڑنا تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور جنوری کی اٹھارہ تاریخ تھی آزم تاریخ اور زیاء رحمان پاروکی کو پولیس وین سے لاہور کی سیشن کورٹ میں لائیا گیا چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سیشن کورٹ کی امارت ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے لرز اٹھی یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا انسانی جسم سے بوٹیاں کٹ کٹ کر ہوا میں روئی کے جیسے اڑ رہی تھی مولانا زیاء رحمان پاروکی پولیس اہلکاروں اور صحافیوں سمیت دو درجن لوگ اس بلاسٹ کی زد میں آ کر جاں بھاک ہوئے مولانا آزم تاریخ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا لیکن وہ موجزانہ طور پر زندہ سلامت رہے اسی روز مولانا آزم تاریخ کی والدہ کا انتقال بھی ہوا تھا اس آنے کے چند روز بعد انتخابی نتائج سامنے آئے تو سپاہی صحابہ اپنے ہی جھنگ ظلہ سے قومی اسمبلی کی اکلوتی سیٹ بھی ہار گئی انیس ستانوے میں مولانا آزم تاریخ پارلیمنٹ ہاؤس کی رہداریوں تک تو نہ پہن سکے لیکن وہ ایم پی اے ضرور منتخب ہو گئے تھے اور وہ پنجاب اسمبلی کے رکن کی حیثیے سے رہوڑ جانے لگے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مولانا زیاء رحمان پاروکی کے بعد سپاہی صحابہ سندھ کے صدر مولانا علی شیر حیدری کو جماعت کا سرپرستے آلہ بنایا گیا جبکہ مولانا آزم تاریخ بدستور مرکزی صدر رہے انیس سو ننانوے میں جنرل پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد سپاہی صحابہ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا دوہزار دو کے جنرل الیکشن سے قبل مولانا آزم تاریخ میاں والی کی جیل میں قید تھے انہوں نے جیل سے ہی نومینیشن پیپرز فائل کیے اور الیکشن بھی جیل سے لڑا مولانا آزم تاریخ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور فاروق لغاری کے نیشنل الائنس کے امیدوار شیخ وقاس اکرم کو شکست دے کر تیسری مرتبہ ایمینے منتخب ہوئے یہاں قابل ذکر بات یہ تھی کہ مولانا آزم تاریخ نے وزیراعظم کے انتخاب میں اپنے ہم مسلک مولانا فضل الرحمن کی بجائے اسی پرویز مشرف کے حمایت یافتہ میر زفراللہ خان جمالی کو ووٹ دیا کہ جس مشرف نے سپاہ صحابہ کو دہشدگرد تنظیم ڈیکلئر کرتے ہوئے بین کر دیا تھا خیر مولانا آزم تاریخ کے اکلوتے ووٹ سے میر زفراللہ جمالی وزیراعظم منتخب ہوئے دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں سپاہ صحابہ کے ایک صبائی رہنما ابراہیم خان کاسمی پشاور سے ایم پیے بننے میں کامیاب ہوئے اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب سپاہ صحابہ نے جھنگ کے علاوہ کسی اور شہر سے انتخاب جیتا ہو مولانا آزم تاریخ پر چھ اکتوبر دوہزار تین کے روز اسلام آباد گولڑا ٹول پلازا کے نزدیک ایک بڑا حملہ کیا گیا ان کی گاڑی پر آٹومیٹک اسلحے سے لیس افراد نے دو سو کے قریب گولیاں چلائیں اکتالیس سالہ مولانا آزم تاریخ کو چالیس گولیاں لگی اور وہ اپنے تین بوڈی گار سمیت چل بسے بعد میں ہونے والے زمنی الیکشن میں سپاہ صحابہ میں پھوٹ دیکھنے کو ملی مولانا آزم تاریخ کے چھوٹے بھائی مولانا آلم تاریخ نے الیکشن لڑا لیکن وہ شیخ وقاس اکرم سے تین ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست کھا گئے پورے شہری حلقے میں زبردست افرادی قوت اور ہولڈ ہونے کے باوجود بھی تب سے لے کر آج تک جھنگ کی قومی اسمبلی کی یہ سیٹ سپاہ صحابہ کے لیے خواب بن کر رہ گئی آزم تاریخ کے قتل کے بعد سرپرستیالہ علامہ علی شیر حیدری نے سپاہ صحابہ پنجاب کے صدر مولانا محمد احمد لدھیانوی کو مرکزی صدر بنایا اور وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر جھنگ آ کر رہنے لگے دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں مولانا لدھیانوی شیخ وقاس اکرم کے باون ہزار ووٹوں کے مقابلے میں پینتالیس ہزار ووٹ لے سکے اور ان کا اسمبلی تک پہنچنے کا خواب ادھورا رہا واضح رہے کہ دوہزار آٹھ کے انتخابات میں سپاہ صحابہ کے ایک مرکزی رہنما خلیفہ عبدالقیوم گیرہ اسماعیل خان سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اگلے برس سترہ اگست کے روز سپاہ صحابہ کے سرپرستیالہ علامہ علی شیر حیدری کی گاڑی پر سندھ میں نامعلوم افراد نے فائر کھول دیا جس کے سبب وہ جان کی بازی ہار گئے مولانا حیدری کے قتل کے بعد کیپی اسمبلی کے روکن مولانا خلیفہ عبدالقیوم کو نیا سرپرستیالہ بنا دیا گیا دوہزار تیرہ میں انتخابی مارکہ سجا تو سپاہ صحابہ کے درجن و امیدوار الیکشن میں کود پڑے جھنگ والی قومی اسمبلی کی سیٹ پر مولانا لدھیانوی اپنے حریف شیخ محمد اکرم سے جبکہ سببہ اسمبلی کی سیٹ پر یہی مولانا لدھیانوی راشدہ یاکوب شیخ سے مات کھا گئے یاد رہے کہ دونوں سیٹوں پر لدھیانوی کو چاند سو ووٹوں کے فرق ہی سے شکست ہوئی تھی دوہزار تیرہ کے انتخاب میں مولانا زیا اور رحمان فاروقی کے صحابزادے مولانا ریحان زیا فاروقی نے مہاونگر سے اجاز الحق کے مد مقابل الیکشن لڑا لیکن وہ چند ہزار ووٹ ہی حاصل کر پائے سپاہ صحابہ کراچی کے صدر مولانا اورنگزیف فاروقی صبائی اسمبلی کے حلقہ پی ایس ایک سو اٹھائیس سے میدان میں اترے انہوں نے ایم کیو ایم کے بقار حسین شاہ کے تئیس ہزار چار سو چھانوے ووٹوں کے مد مقابل اکیس ہزار تین سو بتیس ووٹ حاصل کیے اور وہ رنر اپ رہے کبیر والا خانے وال کے حلقے سے سپاہ صحابہ کے مولانا عبدالخالق رحمانی تیرہ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کر سکے مہاونگر کے صبائی اسمبلی کے حلقے پی پی دو سو اٹھائیس سے سپاہ صحابہ کے راو جاوید اکبال پندرہ ہزار چھ سو ننانوے ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے شورکورٹ جھنگ کے حلقہ اینے نوے سے سپاہ صحابہ کے مولانا آصف معاویہ سیال تقریباً ارتیس ہزار ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر آ سکے تھے دوہزار تیرہ کے جرنل الیکشن میں سپاہ صحابہ کی طرف سے فرید خان وہ اکلوتے ایم پی اے تھے جو خیبر پختونقہ کے زلہ ہنگو سے منتخب ہوئے فرید خان کو ایم پی اے بنے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ انہیں نامعلوم افراد نے قاتل کر دیا دوہزار تیرہ ہی کے جرنل الیکشن میں بہاولنگر کے حلقہ اینے ایک سو نواسی میں سپاہ صحابہ کے سید غلام رسول شاہ نے بارہ ہزار ستائیس ووٹ لیتے ہوئے تمام سیاسی حلقوں کو سرپرائز کیا تھا سید غلام رسول شاہ کا شمار لشکر جھنگوی کے عالمی دہشتگردوں میں ہوتا تھا سالہ سال جیلوں میں گزارنے والے سید غلام رسول شاہ اور لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاب دوہزار پندرہ میں پنجاب پولس کے ایک مقابلے میں مارے گئے تھے اس پولس مقابلے میں لکشر جھنگوی کی قیادت کے قتل کا کریڈٹ اس وقت کے پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائر شجاہ خانزادہ نے لیا تھا ملک اسحاق اور ان کے ساتھیوں کے قتل کو ابھی دو ہفتے ہی گزرے تھے کہ وزیر داخلہ کرنل ریٹائر شجاہ خانزادہ ایک بم دھماکے میں مار دئیے گئے اکتوبر دوہزار چودہ میں سپاہ صحابہ کے سرپرستے آلہ خلیفہ عبدالقیوم کی وفات کے بعد مولانا محمد احمد دودھیانوی نئے سرپرستے آلہ بنا دئیے گئے جبکہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مولانا اورنگزے فاروقی کو جماعت کا مرکزی صدر بنایا گیا تاہم مولانا فاروقی نے جھنگ میں آ کر رہنے کی روایت کو توڑا اور وہ اس وقت تک کراچی ہی میں رہتے ہیں دوہزار سولہ میں جھنگ کی ایم پی اے راشدہ یاکوب شیخ کی ناہلی کے بعد صبح اسمبلی کا حلقہ خالی ہوا تو سپاہ صحابہ نے ایک بار پھر سے کمر کس لی اب کی بار سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے بیٹے مسرور نواز جھنگوی کو میدان میں اتارا گیا مولانا مسرور جھنگوی 48563 ووٹ لے کر واضح برطری سے ایم پی اے منتخب ہو گئے یاد رہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے اب آتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن پر جھنگ کے حلقہ اینے ایک سو پندرہ میں مولانا لدھیانوی غلام بی بی بھروانہ اور شیخ وقاس اکرم کی ٹرائنگولر فائٹ دیکھنے کو ملی سپاہ صحابہ کے سرپرستے آلہ مولانا محمد احمد لدھیانوی نے ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے اس تیسرے الیکشن میں بھی شکست کھائی جھنگ کے ایک اور حلقہ اینے اف سو سولہ میں سپاہ صحابہ کے مولانا آصف معاویہ سیال اپنے حریف صحبزادہ امیر سلطان کے نوے ہزار کے مقابلے میں ستر ہزار ووٹ لے کر رن ان اپ رہے واضح رہے کہ مولانا آصف معاویہ سیال کے والد مولانا مختار احمد سیال سپاہ صحابہ جھنگ کے صدر تھے جنہیں نوے کی دہائی میں قتل کر دیا گیا تھا کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو اٹیس میں سپاہ صحابہ کے مرکزی صدر مولانا اورنگ زیب فاروقی پیپلز پارٹی کے آغا رفیولہ شاہ کے انتیس ہزار ووٹوں کے مقابل تقریباً بیس ہزار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے خیبر بختونخواہ کے زلہ بڑگرام میں سپاہ صحابہ کے صبائی صدر مولانا عطا محمد شانی اپنے حریف تاج محمد خان کے اکیس ہزار اکسو چھے ووٹوں کے مقابلے میں سترہ ہزار تین سو انچاس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے جھنگ کے صبائی اسمبلی کے حلقے پی بی اکسو چھبیس میں سپاہ صحابہ نے مولانا مسروط نواز جھنگوی کی جگہ پر مولانا آزم تارک کے بیٹے مولانا معاوی آزم کو میدان میں اتارا معاوی آزم اپنے حریف شیخ شراز اکرم کے بتیس ہزار سات سو چوہتر ووٹوں کے مقابلے میں پینسٹ ہزار دو سو باون ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے اور وہ اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے رکن اور تحریک انصاف کے اتحادی ہیں دوستو یہ تو تھا مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کا انیس سو اٹھاسی سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک تیس سالہ انتخابی سیاست کا مکمل احوال آنے والی ویڈیوز میں ہم مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالسطار خان نیازی کی جمعیت علماء پاکستان مفتی محمود کی جمعیت علماء السلام اور خان عبدالولی خان کی اے این پی سمیت دیگر چھوٹی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی الیکٹورل ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مسلم لیگ نواز کے انتخابی سیاست کا مکمل ریکارڈ جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مولانا آزم تارک کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور مولانا حق نواز جھنگوی کی بائیوگرافی آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اللہ حافظ و ناصر